بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ رسول کریم اما بعد عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کرام گوشتہ اسباق میں ہم غیر منصرف کے اسباب منعصرف کو پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے عدل وصف تانیس معارفہ اجمہ جمع ترکیب یہ سب ہم یہ اسباب تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ہر ایک سے کیا کیا مراد ہے یہ ہم گوشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں اور غیر منصرف کا سبو وہ کب بنتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اب وزن فیل آپ نام سے سمجھ سکتے ہیں فیل کا وزن وزن فیل اور وزن کے اعتبار سے یہ استلاحی طور پر یہاں پر وزن کا استعمال ہے کیونکہ استلاح میں عام طور پر وزن کہتے ہیں ایک کلو دو کلو دس گرام بیس گرام یہ وزن یہ عام طور پر جو لوگ عام لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن نہ ہوا صرف کی استلاحی زمان میں وزن جو کہا جاتا ہے وہ ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئی لفظ کسی اپنے حروف اور خاص اپنے حروف کی خاص ترتیب اور اسی طرح اس حروف اس کلمے پر آنے والی جو حرکات ہیں اس کی خاص ترتیب کے نام کو وزن کہا جاتا ہے جیسے فاعل یہ اس میں فاعل کا وزن ہے اب فاعل کے اندر چار حرف ہیں اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس کے اندر فاہ پہلا کلمہ ہو اس کے بعد عریف زائد ہو پھر آئین ہو پھر لام ہو اور اسی طرح حرکت بھی آتی ہو جیسے قاسم حافظ کاتب اب یہ جو حافظ کاتب عالم یہ ہے تو یہ فاعل کے وزن پر ہے فاعل کا وزن کا مطلب جو جتنی ترتیب جتنے حروف فاعل میں ہیں اتنی ہی اتنے ہی قاسم عالم حافظ وغیرہ میں ہیں اور جو حروف اور جو حرکات کی ترتیب جس انداز میں فاعل میں ہیں وہی انداز میں کاتب عالم اور حافظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے وزن اسی طرح اس میں مفعول کا وزن اب مفعول کا وزن میں میم زائد ہے اور آئین کے بعد واو زائد ہے فا آئین لام اس سے پہلے میم پانچ حرف ہونا چاہئے اور اس کے ایک ترتیب ہے میم زائد اور آئین کے بعد واو زائد اور جو حرکات ہیں مفعولون میم پر زبر پھر اس کے بدفعہ کے اوپر سکون کی حرکت آئین کے اوپر پیش کی حرکت واو کے اوپر زہ سکون پھر لام تو اسی وزن پر اگر ہوتا ہے مسجود محفوظ منظوم تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مفعول کے وزن یہ اس میں مفعول کے وزن پر ہے وزن کا مطلب یہی ہے کہ وہ حروف کی ترتیب جیسی ہو اور مقصوص حروف کی ترتیب ہو جائے اور اسی طرح ان پر آنے والی جو حرکات ہیں زبر زر پیش زمہ فتح کسرا جس ترتیب سے ہوں اسی ترتیب کو اگر وہ مقصوص ہو جائے تو وہ اس کا وزن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے وزن پر آنے والی چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کلمے کے مفعول یہ فلاں کلمے کے وزن پر ہے اب ازباب منع صرف میں سے وزن فیل وہ اس میں ہے اسم ہونا چاہیے مورب ہونا چاہیے لیکن فیل کے وزن پر ہونا چاہیے جیسے احمدو ہے یہ افعلو کے وزن پر ہے لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے جیسے جو فیل کا وزن ہوگا یا تو فیل کا وزن ایسا ہوگا جو صرف فیل میں ہی پایا جائے گا اسم میں نہیں پایا جاتا اور کوئی اسم کا نام رکھ دیا گیا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ اسم ہے یہ ایسے فیل کے وزن کے ساتھ خاص ہے جو وزن فیل میں ہی پایا جاتا ہے جیسے شم مرا اب شم مرا جو ہے یہ سر رفع باب تفعیل کا فیل ماضی یہ باب تفعیل کا فیل ماضی ہے بلکل اسی وزن پر کوئی اسم نہیں آتا لیکن وزن اس کے لئے یہ وزن جو ہے یہ فیل کے ساتھ خاص ہے تو یہ وزن ہے ایسا وزن جو فیل کے ساتھ خاص ہے اب اس کے وزن پر کسی کا نام رکھ دیا گیا شم مرا اب شم مرا یہ تیز گھوڑے کا نام عربی میں رکھ دیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ حجاج کی گھوڑے کا نام حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام تھا تو شم مرا یہ گھوڑے کا نام ہے اب عربی میں استعمال ہوا تو یہ جو وزن ہے شم مرا یہ شم مرا کا وزن یہ اسم میں نہیں آتا ہے ہاں البتہ فیل میں آتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر وزن فیل پایا گیا اور ساتھ میں علم ہے تو یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا بلکل اسی طرح ایک مثال ہے بززرہ یہ زمزم کے کوئے کو بھی بززرہ کہا جاتا ہے تو بززرہ بھی اسی طرح ہے اسی طرح بنو تمیم کے ایک شخص کا نام تھا خززمہ آپ دیکھیں نام ہے خززمہ اور اس کے ساتھ میں وزن فیل کے ساتھ میں اس علم ہو گیا ہے تو یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا اور ایک وزن ہے جیسے فعیلہ اب فعیلہ کا جو وزن ہے یہ ماضی مجھول مجرد کا وزن ہے جیسے سمیعجسے زربہ سے زوریبہ قتلہ سے قتلہ نصرہ سے نصرہ یہ فیل ماضی مجھول کا سیغہ یہ اسی کے ساتھ خاص ہے اس کے وزن پر کوئی اسم نہیں آتا لیکن جیسے دوئیلہ یہ کسی کا نام رکھ دیا گیا تو دوئیلہ زوریبہ کے وزن پر اسم ہو گیا علم ہو گیا تو پھر یہ دونوں ایسی چیز فعیلہ کا وزن جو باب تفعیل کا وزن تھا اور فعیلہ کا وزن جو فعل ماضی مجھول کا وزن تھا اب یہ وزن خاص ہے فعل کے ساتھ اسم کے ساتھ یہ وزن نہیں آتا اب اگر اس کے ساتھ کوئی وزن جڑ جائے کوئی اسم ایسا ہو جو اسم یہ نام ہو جائے اور اس کے وزن پر آئے تو کہا جائے گا کہ یہ اسم ایسا ہے جو فعل کے ایسے وزن کے ساتھ آیا ہے جو وزن فعل کے ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو وزن ہوتا ہے وہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ فیل میں بھی وہ آتا ہے اور اسم میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے احمد اب جب لفظ احمد ہے تو یہ افعل کے وزن پر بھی ہے جو اس میں تفضیل ہے اور یہ واحد متقلم کے سگے کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے اسمع یا افتح تو یہ فیل کا وزن یہ افعل کا جو وزن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیل میں بھی آ رہا ہے اور اسم میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے جب کوئی ایسا وزن ہو اور وہ اسم میں بھی آئے اور فیل میں بھی آئے اب ایسی صورت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر عروف مزارے کے شروع میں آنے والے جو چار علامتیں ہیں علفتہ یا نون جس کا مجموع اتینہ بھی ہے ناتی بھی ہے نائیتو بھی ہے اگر ان چار حرفوں میں سے کوئی حرف اگر آتا ہے تو اس حرف کی زیادتی کے ساتھ کہا ایسا وزن بھی چلے گا کہ جو فیل میں بھی اس فیل کے ساتھ اسم میں بھی آتا ہے جیسے احمدو شروع میں حمزہ ہے یزیدو شروع میں یا ہے تغلبو شروع میں تا ہے نرجسو شروع میں نون ہے اب آپ نے اس میں دیکھا کہ فیل کے دو وزن تھے ایک وزن ایسا ہے کہ جس کے اندر وہ فیل کے ساتھ ہی خاص ہے جیسے شمرہ اور دعیلہ کا وزن یعنی فعلہ سرفہ اور زریبہ کا وزن تو یہ فیل کے ساتھ ہے اگر کوئی اسم ان کے وزن پر آ جاتا ہے تو بغیر کسی شرط کے یہ غیر منصرح کا سبب بنتے ہیں اور اگر وزن ایسا ہے جو وزن فیل میں بھی آتا ہے اور وہ وزن اسم میں بھی آتا ہے تو یہاں پر شرط ہے کہ اگر کوئی اسم ایسا ہے جو ایسے وزن پر آئے جو وزن اسم میں بھی پایا جاتا ہے اور فیل میں بھی پایا جاتا ہے تو شرط لگا دی گئی کہ ایسے وزن فیل والے اسم پر کے شروع میں علامت مزارے جو چار ہیں ان میں ایسے کوئی چار لگنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ فیل سے زیادہ مشابہ ہو جائے جیسے احمدو یزیدو تغلبو اور نرجسو تو اگر یہ ہوگا تو وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا لیکن وزن فیل یہ جڑتا ہے علم کے ساتھ میں یہ جب بھی آئے گا یہ علم کے ساتھ ہی جڑ کر آتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ وزن فیل کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں آئندہ سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ